عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے غیر رسمی صحافیوں سے ڈیالا جیل میں اس میں جو ایک اور انہوں نے لانچ کیا ہے اٹیک وہ قاضی فائزی سا چیف جیسس آف پاکستان ان کے حوالے سے کیے اور آئین کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کا بھی حوالہ دیا پسند نہ پسند نہیں ہونی چاہیے اور یہ کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ قاضی فائزی سا ان کے حوالے سے کیسز میں کیسے آ جاتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ بھو گھرتال کریں گے سجھ صاحب انصاف سے کیا مراد ہے اور یہ بھو کرتال کس طور پھر آپ نے تین سوال کھڑے کر رہے ہیں پہلا سوال یہ کہ کیوں قاضی فائزی سا کیوں پر اٹیک آ رہے ہیں کیا وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوں دوسرا آپ کا سوال کا بھو کرتال اب بات یہ ہے کہ قاضی فائزی سا سب کیا کر رہے ہیں جو کہ بندیال صاحب نے نہیں کیا صرف اس کی ہے کہ بندیال صاحب ایسے کر رہے تھے اور قاضی فائزی سا سب ایسے کر رہے ہیں تو خان صاحب کو اس وقت تو یاد نہیں آیا نا کہ بندیال صاحب جو بھی فیصلے ہو رہے تھے وہ خان صاحب کے حق میں ہو رہے تھے اب یہ ہے کہ الزام یہ ہے کہ قاضی فائزی سا سب ہر بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو منپلیٹ کرنے کی کچھ کر رہے ہیں یہی الزام ہے نا خان صاحب کا تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت چپ تھے اب آپ بول رہے ہیں کہ یہ سیاست ہے یہ اگلا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی بھوک کرتال اب دیکھئے جو کیسے ہیں اس وقت تین بڑے اہم کیسے ہیں جس پہ قاضی فائزی سا سب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پہلا کیسے یہ ہے کہ ریزرڈ سیٹس دوسرا یہ ہے کہ election tribunals تیسرا یہ ہے ری کاونٹنگ کہ کس stage بھی ہوگی اور کیسے ہوگی کون judges بیٹھیں گے تو بہت اہم ہے اگر یہ judgment جاتی ہے خلاف ریزرڈ سیٹس کے اور خان صاحب کو ریزرڈ سیٹس نہیں ملتی تو اس کے ساتھ ایک situation بنے گی اور اگر خان صاحب کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک اور situation بنے گی یہ ہم نے پہلے بھی discuss کی ہے اگر خان صاحب کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو پارلیمنٹ کا چلنا مشکل ہو جائے گا اگر خان صاحب کو نہیں ملتی تو ان کو two-thirds majority مل جائے گی یہ پھر دھکے لگا کے بہت کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پہ جائے تو پھر جب وہ قانونی طور پہ کریں گے تو اس وقت پھر اور عدالتوں کے اندر cases ہر چیز کی اوپر case کھلے گا ٹھیک ہے اور قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے تو قاضی صاحب جو ہے اس کو پھر mediate کریں گے تو یہ اس لیے this is a very important case similarly یہ جو تھا جس میں گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ جی retired judges ہوں گے tribunals میں یہ بھی بہت اہم تھا مگر اس میں قاضی صاحب نے تھوڑی سی space دے دی stay دے دیا انہوں نے کہا ہاں آپس میں معاملات کر لیں اور stay دے دیا اور وہ پہلے والے tribunals ختم کر دیا تو مل گی نا space مل گی گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ نے اس space کے اندر ایک قانون پاس کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے اہم چیزیں ہیں اسی لیے وہ قاضی صاحب کو attack کر رہے ہیں اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کیوں ہر important case میں خود کیوں بیٹھ رہے ہیں پی ٹی ریلیٹڈ اب بات یہ ہے کہ یہی بندیال صاحب کر رہے تھے مگر اس وقت ہوا ایسے چل رہی تھی تو اب unfortunately یہ جو سیاست چل رہی ہے اور یہ سیاست ہے basically میں آج کہہ دوں دیکھئے جب سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں کیونکہ سیاستدان ہوتے ہیں وہ راستے ڈھونگ لیتے ہیں compromise کے جب ریاست کے اداروں کے درمیان لڑائی جگڑے چروہ جائیں وہ ملک کے لیے بہت قطرناک ہوتا ہے یہ point is worth making again and again کیونکہ اس ملک میں ریاست کے اداروں کے اندر کبھی اس قسم بھی شدید اختلاف نہیں ہوئے جو کہ آج نظر آ رہے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ this is far more important the judiciary establishment clash than the Imran Khan nun li clash this is something we should worry about اس کے consequences can be very dangerous so keeping this in mind I think Khan sahab has decided جیسے بھی ہے Kazi فائدی صاحب standing in his way ان کو نکالنا ہے تاکہ تلٹ ہو سا کے judiciary towards him this is his strategy اب آپ نے کہا وہ بھو کرتال جی انصاف نہ ملا تو یعنی فیصلے اگر حق میں نہیں آتے تو پھر تو بات یہ ہے کہ بھو کرتال آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں بھی پرطانیہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے سیاستدان بھو کرتال کرتے تھے as a form of protest جی بہاتما گاندی نے کی نیرو نے کی جنہ صاحب نے کبھی بھو کرتال نہیں کی تھی مگر نیرو نے بھی کی تھی اور پٹیل نے بھی کی تھی اور لوگوں نے بڑی کی تھی against بریٹش راج یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس تھی اس وقت ابھی بھی حالی میں بھو کرتالیں ہم نے دیکھی ہیں تین دن کے لیے چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے لوگ مال روڑ کے اوپر تمبول لگا آکے بیٹھ جاتے پروٹسٹ کہ ہم بھو کرتال کر رہے ہیں پھر وہ میڈیا پہنچ جاتا ہے پھر ایک پبلسٹی ہوتی ہے سمپیتی ملتی ہے میرا نہیں خیال سمپیتی زیادہ ملتی ہے بیکر لوگ بڑے سینیکل ہیں وہ کہنا یا تے ختم ہو جائے گی تین دن چار دن دو دن بعد اور ہوتا بھی ایسی ہے پھر وہ جوس پھی لیتے ہیں پھر وہ ان کو ہسپتالے جایا جاتا ہے اس کے بعد سارے بھول جاتے ہیں بھو کرتال ہوئی یا نہ جیسے یاسین ملک صاحب جیسے یاسین ملک صاحب آپ دیکھیں نا اس سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ شخص کوئی نہیں تھا ان کو لے گئے انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ بھو کرتال کی پر دنی فیل he was about to die بلد پریشر کی جب وہ یہ ہوا تو ان کو اٹھا کے لے گئے اسمپتال اور پھر اوپیسلی اس کو فیڈ کرنا پڑا تو وہ بھو کرتال ختم ہو گئی یا تو یہ ہو کہ you're ready to die تو جو لوگ بھو کرتال کرتے ان میں سے سو میں سے ایک ہی ہوتا ہے جو تیاری کر کے آتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے میں نے سیکرفائس کرنی ہے میرا نہیں خیال خان صاحب اس موڈ میں ہے مگر اگر خان صاحب نے کوئی بھو کرتال کی خود خود کہ جی مجھے جج کو چینج کرو اور میں بھو کرتال کر رہا ہوں اور میں نہیں ہٹوں گا جب تک یہ ہوتا نہیں ہے that could create a very serious issue for for PTI for PTI yes اس کی وجہ یہ ہے کہ جج تمدیل نہیں ہوگا اسٹیبنشن پیچھے نہیں اٹھے گی گورنمنٹ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اور ایونچلی he'll have to be taken to the hospital یا تو یہ he has to break his بھو کرتال which will not look good خان بڑا تکڑا آدنی ہے no doubt وہ بڑا سوچ کے کرے گا کہ اب میں کرنے لگا ہوں تو پھر یہ stamina تو خان صاحب do and die ہے do and die ہے مگر خان صاحب کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ دوسری طرف بھی اسی قسم کا strong nerves ہیں ادھر strong nerves کے علاوہ desperation بھی تو ہے بہت کچھ at stake ہے ٹھیک تو اس لیے it's not the government and establishment will not yield پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ کہیں کرلا تو کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں this would be another disaster یعنی fire back کر لے گا fail ہو جائے گا تو یہ میرا نہیں خیال خان صاحب بھو کرتال کریں گے اس قسم کی اور ساتھ ہی اگر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ کرے وہ بیچارے تھوڑی بہت کریں گے اس کے بعد فارق ہو جائیں گے تو قاضی فائزی سا position change کریں گے نہیں ساتھی صاحب تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگئی ہے ہاں تبدیلی آگئی ہے UK میں آگئی ہے UK میں آگئی ہے mother democracy جن سے ہم نے یہ نہیں سیکھا گیا انتخاب میں ہار کیسے مانتے ہیں gracefully شکست کو تسلیم کیسے کرتے ہیں یہ آج نظارہ دیکھنے کو جب ملا نا تو دل باغ باغ ہو گیا نمگر آشا UK میں تو ہمیشہ ایسی ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے آرام سے step aside ہو جاتے ہیں اور جو نیا پرائیم انسٹر ہے وہ چلا جاتا ہے queen کو ملنے اور ختم ہو جاتی ہی بات اب تو king کو ملنے اب تو king کو ملنے تو یہ ایسی ہی ہے long live so I don't think this is surprising یہ یورپ یورپین کنٹریز کے اندر وہ امریکہ میں جو ہوا اور جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اچھا ڈانلڈ ٹرمپ نے جو کیا تھا وہیں ہو سکتا تھا وہاں بھی لوگ شاک میں چلے گئے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کیا کیا ہے پیشلی الیکشن میں جب وہ ہارا تھا تو اس لئے یورپ میں بھی نہیں ہوتا بڑی ایٹیکیٹ اور بڑے طریقے کہ سارا کوئی transfer of power ہوتی ہے اور یوکے میں تو بہت زیادہ politeness کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بڑا اچھا محسوس ہوا اور دعا یہ دل سے نکلی کہ ہم بھی اس کو ریسٹی پروکیٹ کریں یہاں پر بھی کچھ ایسے مظاہرے دیکھنے کو ملیں چلیں وہ چھوڑیں خواہشات وہ کہتے ہیں if the wishes were horses لیکن آپ نے جو یورپ کی مثال دی اور امریکہ کی اس سے ہٹ کے politics ہم نے یہاں پر reflect ہوتی دیکھی ہے یوکے میں کہ چودہ سال بعد ایک پارٹی کا کمبیک ہوا اور کیا سٹامر انہوں نے جیسے پارٹی کو ایک نئی روح اس میں پھوکی ہے اور ابو پذیر اعظم بن چکے ہیں برطانیہ کے تو ریشی سونک کی پولیسی کو ڈیزیسٹرس کہا جا رہا ہے اور گوڈ ریڈنز کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں بٹ فور یو ہاو اس دس چینج کانا بھی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ریشی سونک کو گوڈ ریڈنز نہیں کہا جا رہا کنزرورٹی پارٹی بکوز کنزرورٹی پارٹی کے جو پیشلے تین پرائیمیسٹر رہے ہیں دیو بین ڈیزیسٹرس بارس جانسون بس ایزیسٹر لیس رسولٹی ریشی اس دیزیسٹر اور اب ریشی اس دیزیسٹر دیکھیں جتے ہیں جتے ہیں جب کنزرورٹی پارٹی میں نکلے ہیں پرسنل لیول کے بھی فرم کوویڈ کوویڈ کے زمانے میں پارٹیاں ہو رہی تھیں جی تین ڈھولنگ سٹریٹ میں اور انگلینڈ کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم اس کو بڑی سیریسلی لیا جاتا ہے بڑی ایٹکیٹ ہے نا وہاں اور اسی طریقے کے ساتھ لیس رسک نے جس قسم کی چھ ہفتے رہی ہے یا بہت دس ہفتے رہی ہے ہاں وہی شورٹ پیریڈ ہاں وہی شورٹ پیریڈ اور اس کی she just couldn't manage it اور اس کی جو ایکنامک پولیسی سی they were even a bigger disaster than anything else وہ اپنے حلکے میں ہار بھی گئی ہیں اور وہ خود بھی نہیں جیتی ہاں ہار گی اور لوگوں نے رجیک کر دیا جی تو یہ تو یہ تھا کہ کافی کیاوٹک کنزروٹیو پارٹی کی جو سنس بوریس جانسن بڑی کنزروٹیو بڑی کیاوٹک قسم کی ان کی گووننس رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کنزروٹیو چودہ سال دیکھئے جتنے سال ایک پارٹی رہتی ہے نا اتنے سال اتنی زیادہ چانسز اس کی ہو جاتی چھٹی ہونے کی اس کی